ڈا لائف ٹی وی سچ سب سے آگے پروائیڈ کرائے گئے تھے اور ساکش ملنے سے پہلے دو دن کا جو وقت دیا گیا تھا اس میں ایک دن پہلے ہی یہ چیزیں کر دی گئی یعنی کہ سرکار کو جھکنا پڑا کیونکہ یہ آندولن بڑا روپ لے رہا تھا اتر پردیش کے کونے کونے سے چھاتر یہاں اکٹا ہو رہے تھے اور چھاتروں کے صرف یہی مانگ تھی کہ ریقزام ہونا چاہیے اور ان لوگوں پر کاریوائی ہونی چاہیے جن لوگوں نے پیپر لیگ کرایا ہے تو سوال سب سے بڑا یہ تھا کہ کیا ان لوگوں پر بلڈوزر چلے گا یہ بھی سوال پوچھا جا رہا تھا لیکن فلحال اب یوگی سرکار کی طرف سے جو یہ ایکشن ہوا ہے یہ ایکشن یواؤں کے بدولت ہوا ہے یواؤں کے پردرشن کے آگے یوگی سرکار کو پست ہونا پڑا کیونکہ یوگی بھی جانتے تھے اگر یواؤں ترڑائی اور یواؤں نے ٹھان لیا تو آپ سمجھ یہ ساٹھ لاکھ یواؤں تھے جنہوں نے پیپر بھرا تھا اس بار پرچہ بھرا تھا اور صرف اتر پردیشن نے ان پردیشوں کے لوگ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے تھے تو ایسے میں ایک پریوار میں چار سے پانچ لوگ تو ہوتے ہی ہیں اور اگر چار سے پانچ لوگوں نے ووٹ دینا چھوٹ دیا یا پھر ووٹ بھارتی جانتہ پارٹی کے خلافت میں کر دیا تو یہ بڑا نقصاد بھارتی جانتہ پارٹی کو ہو جائے گا شاید یہی وجہ تھی کہ یوگی سرکار گھٹنے پر آ گئی اور یہ فیصلہ لینا پڑا کہ اب یہ پیپر پھر سے کرایا جانا چاہیے تو آپ کو ہم لگاتار اپڈیٹ دکھا رہے ہیں کس طریقے سے چیزیں ہوئی ہیں کتر سے گھٹنا کرم ہوا ہے یوگی آدھے تنات کی طرف سے یہ سیدھے طور پر کہا گیا ہے کہ اب یہ پیپر پھر سے کرایا جائے گا یعنی یہ پیپر جو لیک ہوا ہے کیونکہ چھاتروں سے جو ہماری باتشیت ہو رہی تھی لگا تھا اور دو دن سے چھاتریں یہاں پر درشن کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پرچہ تو پہلے ہی آ گیا تھا ہمارے پاس پہلے ہی پیپر لیک ہو چکا تھا وہ پرچہ ہمارے پاس پہنچ چکا تھا جس کے بعد کچھ بچوں نے جن کو کچھ ہاتا بھی نہیں تھا انہوں نے زیادہ زیادہ کوششنز کر لیے ہیں اور ہم لوگ جو محنت کر رہے تھے وہ کوششنز نہیں کر پا رہے تھے ہم کیمرمنٹ سے یہ بھی کہیں گے تصویریں بھی دکھانے کوشش کریں باہر جس نے کا محول بھی دکھائی دے رہا ہے یہ چھاتر بھی کچھ ہیں ان سے باتشیت کرنے کوشش کریں گے کہاں سے آئے ہوئے ہیں آپ یہاں پر ریشٹک ماتھرا سے ماتھرا سے کیسا محسوس کر رہے ہیں بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں دنیا بات بولتے ہیں موکی منتری جی نے آپ نے بہت بڑا قدم لیا ہے مطلب سرکار نے مان لیا پیپر لیکھ ہوا تھا سرکار نے مان لیا ہے پھول ویسواس کے ساتھ پیپر لیکھ ہوا ہے اور سارے سابوت ہمارے گروہ دیو نوین سر ویبیک سر نے سارے سابوت دکھائے ہیں سرکار دن سے آئے ہوئے تھے یہاں پر ہم کو آج تیسرا دن تھا تیسرا دن یہاں پر جی 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 تو اگر یہاں ہمارے کیا کرتے آپ جی سر آج نہ سنتی سرکار آپ کی طاقت کے آگے سرکار جھک گئی ہے نہیں سرکار جھکے نہیں کہہ سکتے ہیں سرکار نے اپنا گلتی کی اس کو سویکار کیا ہے باسطہ میں سر کسی آدمی نے پیپر لیکھ ہوا ہے اور یوان سکتی کے ساتھ سرکار کھڑی ہے ان لوگوں پر تو بلڈوزر چلنا ہی چاہیے ان کے خلاب چلنا چاہیے ان لوگوں نے اتر پردس کے لگی بابا تو ہر بات پر بلڈوزر ان کا نکل آتا ہے تو یہ بات پر بلڈوزر نہیں چلنا چاہیے لوگوں نے یہ پیپر لیکھ کیا ہے پہلے تب بھی پیپر دس پندر لاکھ میں ملتا تھا اب تو دس پندر بیس روپے پچا چناؤ نہ ہوتا تو ابھی اور بیٹھنے دیتے چناؤ تھا اس لئے جھک گئی سرکار ہمیں معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کو ویلانے کو گالے بھی یہ خیال اچھا ہے سرکار سے یہی انروت کریں گے جو آگے پریقیا ہو وہ لیک نہ ہو لیک نہ ہو کیونکہ ایک مہینے میں دو دو پیپر لیکھ ہو گئے بار بار لیکھ ہو رہے گیانے تاریخ کو آرو اے آرو کو ہوگا وہ بھی لیکھ ہوگا اور سرکار سے ہم سبھی ساتھی یہی نمیزن کریں گے جو ہمیں چھ مہینے کے اندر پریقیا پنہ ہے کرانے کی کوشش کی ہے چھ مہینے رکھ دیئے یار تو وہ پریقیا دوارہ وہ نہیں ہو لیکیا وہ نہیں بسے بنے تو آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے چھاتروں کا کہنا ہے کیا کہنا چاہ رہے آپ بتائیے یہ سرکار کو چھ مہینے نہیں ایک مہینے میں پیپر کی دوبارہ ڈیٹ دینی چاہیے اس کے بعد پیپر کرا دینے چاہیے چھ مہینے دیا چھ مہینے نہیں چھ مہینے کہا دیئے دو مہینے دو مہینے نہیں ایک مہینے پندہ دن دیا تھا اس میں تیاری کر کے پیپر کرا لیا ابھی جو دیا گیا ہے ابھی جو کہا گیا ہے کہ چھ مہینے میں ایکسم ہوں گے چھ مہینے میں نہیں دو مہینے میں پیپر کرا دے سرکار چھ مہینے بعد تو الیکشن ہو جائیں گے لیکشن Depois پیپر ہوگا پھر پھر یہ سنیں گے نہیں ایک اور لولی پوپ چناؤ ہو جائے گا اس کے بعد بی جے پی کو ووٹ دے دو اور بعد میں پھر ہم بھرتی کرائیں گے یہ بھرتی اس لیے تو رد ہوئی ہے اگر چناب ہو جاتا تو یہ بھرتی رد نہیں ہوتی یہاں بیٹھنا ہی پڑھتا ہمیں پریچہ رد نہیں ہوتی یہ بیٹھنا پڑھتا چھے چھے دن اور ابھی یہ مطلب سرکار کی ایک ساجش ہے ہاں یہ ساجش ہے سرکار کی یہ ہماری بات ہو رہی تھی ادھیاپکوں سے بھی جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ جلد سے جلد اگر الیکشن سے پہلے ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا اور اب کی بار پیپر نہ لیک ہو تو سرکار سے یہ نویدن ہے کہ اب کی بار پیپر لیک نہ چاہیے کمپوٹر سے ہونا چاہیے تو اور اچھی بات ہے اور گھر گھر سینٹر نہ مطلب یہ کہا جا سکتا ہے اگر الیکشن نہ ہوتا تو ابھی ابھی معاملہ اور چلتا ہے بلکل اس بات کو بلکل اس پرشک آیا سکتا ہے کہ اگر الیکشن نہ ہوتا الیکشن اگر نہ ہوتا تو یہ جو ایکجام انہوں نے ری ایکجام گفڑا کیے یہ لوگ نہیں کرتے ہیں آپ صاحب طور پر دیکھ سکتے ہیں چھاتروں نے سرکار کو آئینہ دکھا دیا ہے آپ دیکھئے یہ حضوم جو ہم تصویروں کے مادیم سے دکھانا چاہ رہے ہیں آپ کو دیکھیں یہ ایکو گارڈن سرکار کو یہ بتا دیا ہے کہ اگر چھاتروں کے بھوشت کے ساتھ کھلوار کیا جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا اور آخرکار موڈی سرکار کو جھکنا پڑا ہے آپ دیکھیں گارڈیوں سے جشن بناتے ہوئے یہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ تصویروں کے مادیم سے یہ کہا جا سکتا ہے کس طریقے سے یوگی سرکار جھک گئی ہے ایک مہینے میں ڈبل ڈبل پیپر لیکھ ہوئے اور اس کے اب یہ اتر پردیس کا جو پرچہ لیکھ ہوا تھا اس میں سیدھے طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ ہاں یہ پیپر پھر سے کرایا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں حجوم آپ دیکھ سکتے ہیں چھاتر دیکھئے کس طریقے سے اب اپنے آپ کو خوش محسوس کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں بہت بڑی بات ہے کیونکہ جس طریقے سے یہ دو دنوں سے چھاتر پردرشن کر رہے تھے اور یہ کہاں بھی جا رہا ہے یہ دراصل اگر الیکشن نہ ہوتے تو سائد یوگی سرکار جھکتی نہ جس طریقے سے ایکو گارڈن میں بھیڑ لگاتار بڑھ رہی تھی جس طریقے سے چھاتر یہاں پہنچ رہے تھے وہ اس بات کی تصدیق ضرور کرتی ہے کہ چھاتروں کا پردرشن چھاتروں کا جذبہ چھاتروں کی امید اور چھاتروں کا یہ دکھا دینا حکمرانوں کو حاکم اور حکمرانوں کو بتا دینا کہ تم لوگ اگر ہمارے ساتھ ترنیائے کرو گے تو ہم چھپ نہیں بیٹھیں گے اور یہ بتا بھی دیا یہی بجے کہ سرکار کو جھکنا پڑا سرکار کو کہنا پڑا کہ ہاں ٹھیک ہے موڈی جی کو یوگی جی کو کہنا پڑا کہ یہاں پیپر پھر سے ہوگا دے گے چھاتر ہمارے سامنے ہیں ہم لوگ فیکلٹی ہیں ٹیچرز ہیں جی کانپور سے آئے ہم لوگ اور کانپور دیات میں اسٹیوٹ چلتا اور رابن سر ادھر آئیے سارے ٹیچر آف لائن ہم لوگوں نے دس دس گھنٹے آف لائن بیچ پڑھا ہے اور ہمارے ہاں بچے جمین پہ بیٹھ کے پڑھتے دس دس گھنٹے جمین پہ بیٹھ کے پڑھے ہیں اور ہم لوگ کے بل ان کی آواز اٹھانے کے لیے یہاں تین دن سے پڑھے تھے اور بس اس کے لیے اور ہم یوگی جی کے جو آدیس آیا اس سے ہم بہت ہی ہم لوگ سارے ٹیچرز اور سارے ابھیارتی بہت خوش ہیں یواؤں کی طاقت کے آگے سرکار کو جھکنا پڑھا جی جی جھکنا پڑھا گلت ہم لوگ سارے ٹیچر پہلے یہ بیان دے رہے تھے کہ کوئی دھاندلی نہیں ہوئی ہے بیپکچ کے لوگ روٹی سیکھ رہے ہیں سرکار مان گئی کہ دھاندلی ہوئی ہے موہ میں تماشا آئیے سار سارکار کو سارے سارچ سارکار کو جھکنا اس لیے پڑھا ہماری لوگ لیک نہ کرتے تو سار اس کو ہم بلیک ڈے گھوزیت کر لے کے بلیک ڈے مناتے پوری جندگی بھار بلیک ڈے اس کو سترہ اٹھارہ بلیک ڈے گھوشت ہو جاتا دیسے بھی کس کسانوں نے بھی بلیک ڈے گھوشت کیا ہمارے بچوں نے یہ سب لگا کے آگا ہیں بچے ہمارے دو تین بچے تو کننوج جیلے میں سر سوسائٹ کر چکے ہیں کننوج میں کتھ نے سوسائٹ کیے ہیں دو تین بچے سر سوسائٹ کر چکے ہیں اپنے آپ میں بڑی خبر ہے کننوج سے جو خبر ہے سر آج ہمارے پر نیوز آپ نیوز پیپر دیکھ لیجئے گا آج کا پیپر آج کا جمعہ جلا دیا بیسی کا کننوج کا لڑکا اور ایک اپنے ماتا پیتا کے نام بھاوک چٹھی لکھتا ہے کہ ہماری پڑھائی کا کوئی مطلب نہیں کہ سارے پیپر نیرست ہو رہا ہے اور اس سے کافی ایک چیئے ریپورٹ سر دکھائیں گے ابھی ابھی کی نیوز ہے سر یہ دیکھیں یہ دیکھیں تصویر ہم دکھانے کوشش کریں گے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لڑکا ہے اس نے سوسائٹ کر لیا ہے اور یہ نوٹس بھی لکھا ہے سرکار اس کو دھیان سے دیکھیں آنکھیں کھول کے دیکھیں کان کھول کے دیکھیں کس طریقے کی چیزیں ہوئی ہیں تو آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے یوگی سرکار کو انتتا جھکنا پڑا ہے کیونکہ یہ یواؤں کا اندولن تھا یہ یواؤں جو سرکار بناتے بھی ہیں بگاڑتے بھی ہیں اور اگر ان سے پنگا لیا تو پھر ٹھیک نہیں ہوگا یہ بتا بھی دیا ہے The Life TV کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریے بیل آئیکن دبائیے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچتی رہے نمازکار